اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا آج جا رہا ہے آپ ساتھ کا ٹھیک ہے ہمید ہے کہ آپ ساتھ خیریہ سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیکم بلکل خیریہ سے ہوں بلکل خیریہ سے ہوں مرونگ جو اچھل میں بہت سے ہوں میسیجز آئے کل ذرا یہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے چاہے چیک بھی نہیں کیا ہوگا تو والیکم السلام سلام ایوالیکم السلام الہمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اٹینڈنس لنک اکرا عظیم ہمارے جو ہیں لائے منیجر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی اٹینڈنس مار کر لیں یہ آپ کے ساتھ لنک یہاں پہ شیئر ہے اور یہاں سے آپ کے لوگوں کے ساتھ میں سکرین بھی شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے شیئر سکرین یہاں پہ ایک سٹوڈن نے کہا ہے کہ اسلام علیکم سارے کلائنٹ نے لینڈنگ بے ڈیزائن مانگا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ فوٹو شاپ میں چاہیے فوٹو شاپ میں بان جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم فوٹو شاپ میں بنا سکتے ہیں آپ نے سیم ڈاکومنٹ کا سائز بنانے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو کلائنٹ کی انفرمیشن ریکوئرمنٹس ہوگی آپ اس کو ایجیٹیز بنا دو گے فوٹو شاپ میں بنانا تو ایزی ہے باقی اگر آپ کی مزید جو انفرمیشن ہے میں آپ کو اس کے مطابع گائیڈ کر دے تم والیکم السلام جی ایوری وان ہمازیب اسمہ شفیق محمود اور ملک حسان زبیر عبدالغلام مصطفی سبتین عاصف ہمارے لہمینجر بھی ہیں یہاں پہ جی آپ سب کا بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کے وہ کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں والیکم السلام ایوری وان اور کسی کو کوئی مسئلہ آیا ہو کسی کلائنٹ کی طرف سے کوئی مسئلہ آیا ہو تو کچھ بھی تو آپ نے بلکل بتانا ہے مجھے ٹھیک ہے کہ جی یہ ہمارا میسیج ہے یا کچھ بھی اس طرح سے آئے اس کو ہم دیکھ لیں گے تو تھوڑا سا پیشنس راکھ لیا کریں کلاس ابھی سٹارٹ نہیں ہوا کہاں ہوا کیا ہوا ہو تو گئی ہو گیا کیا کمنٹس ہو رہے ہیں کہاں پر آگے کیا ہو گیا کر رہے ہیں سٹارٹ جی کر لی تو without any ڈیلے ہم یہاں سے آتے ہیں آپ نے جسے کہتے ہیں کہ ڈاب ڈاب ڈی پہ سوری فگما پہ یہاں پہ ہم یہ فگما ہمارا ایسے اپن ہونے کے بعد ہم پریس کرتے ہیں ایف ٹھیک ہے فریم کریٹ کرنے کے لیے رائٹ سائٹ سے ہم کوئی بھی فریم یا ہم سے لے سکتے ہیں دن اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ میں نے میک بک سکسٹین لے لیا اور اگر میں اس کی جسٹ ویٹس جو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نائنٹی ٹونٹی لکھ دیتا ہوں تو وہ ویٹس کے اجسٹ ہوگی نیچے جو ہائٹ ہے وہ بھی ہم بعد میں اجسٹ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم نے اتنا بنایا ہوا تھا اور اب یہ جو بھی برینڈ ہے ہمیں جو کلائنٹ ہوگا اس کا پیش ڈیزائن کرنے کے لیے تو وہ کہے گا کہ اس میں کوئی لوگو ہونا چاہیئے یہ وہ کلائنٹ پروائیڈ کرے گا ویب سائٹ کے لوگو کلائنٹ نے پروائیڈ تو آپ اس کو آفر کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو آفر کرنا ہے کہ میں آپ کے لیے لوگو بھی بنا سکتا ہوں اور اس کا لگ سے چاشت کرنا ہے الگ سے آرڈ run کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کلائنٹ کے پاس کوئی بھی سکیل اویلیبل نہ ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس پلگین ہے لوگو کریٹر والا یہاں سے ہم کوئی بھی ایک لوگو جو ہے وہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ویب سائٹ کے اندر یا نارمالی ہر جو ڈیزائن یا برینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں لوگو کا بہت زیادہ مین رول ہوتا ہے کلر سکیم ساری پھر اسی کو فالو کر کے یوز کی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم یہ لوگو کو ایک یوز کر لیں گے رائٹ تو اس لنکہ کوئی بھی یہاں پہ کہ یہ لوگو ابھی ہم لگا لیں یہ میں نے لوگو پلاس کے وٹل پہ کلک کیا اور یہ لوگو یہاں پہ ایڈ ہو گیا صحیح ہے آپ لوگ بھی ایسے یہ پلگین کا نام ہے لوگو کریٹر آپ پلگین والے سیکشن میں جا کر اپنا لوگو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اٹینڈنس کا لنک شیئر کر دیں اٹینڈنس کا لنک جی یہاں سے میں ابھی کر دیتا ہوں شیئر اگر آپ لوگ کو کوئی نہیں ملا اچھا میری بات سنیں یہ میں بتانے لگا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس اٹینڈنس ہے میری بات سنیں اس لنک کو اپنے پاس سیو کر لو یہ جو اٹینڈنس کا لنک ہے یہ سیم ہے یہ ایک ہی لنک ہے جو میں ڈیلی شیئر کرتا ہوں آپ اس کو اپنے براؤزر میں سیو کر لو کسی جگہ پہ سیو کر لو جب کلاس کا ٹائم ہوا تو اپنے اٹینڈنس لگا لی میری بات سنیں یہ اٹینڈنس کا جو لنک ہے یہ یہ کلاس کے وقت ایکٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکٹیو نہیں ہوتا جب کلاس کا ٹائم ہوا لنک اوپن کیا اور اپنے ٹینڈس لگا لی ٹھیک ہے سمجھ لیکن یہ بات کی اس کو اپنے براؤزر میں وہاں پہ پہ پین پوسٹ کارڈ ہو جیسے کہ یہاں پہ میرے پاس یہ دیکھ رہو یہاں پہ آ رہے ہوں گے یہ کچھ ہو سکتے ہیں رینڈم آئے ہو یہ یہ کچھ فارم تھا جس کو میں نے لنک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ یہ بھی ہے یہ ٹیکنیکل سپورٹ یہ ہمارے کسی نیٹ ورک انجینئر کا کوئی فارم تھا پورانا وہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ کچھ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہے اور یہ کوئی فولڈر ہے ہاوس آئیڈیا سے یہ بھی کسی وقت میں چاہیئے ایسے بنائے ہوئے ہیں تو آپ لوگ نا ایسے یہ لنک اپنے پاس سیو رکھ لو جب بھی کلاس کا ٹائم ہوا اس کو اپن کیا لگا دی یہ سیم وہ ہی ایک ہی لنک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو پڑا ہوتا ہے نا تو اپنے پاس پہلی ویسے سیو کر دیا جب ٹائم ہوا اپن کیا لگا لیا اب یہاں پہ کومنٹ کرنا ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ یہاں بھی یہ کر رہے ہیں محمد ہاشیم نے کومنٹ کر دیا ٹھیک ہے تو ہم یہ ڈیزائن کر رہے تھے آپ لوگ بھی اپنا اپن کار لیں یہاں سے ہمیں ایک ایسے ایسٹی یہاں پہ لوگ لے آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دین ہمارے پاس یہاں پہ وہ پروڈٹ تھی ایمیجیز تھی جو کل ہم نے جن کا بیگرونڈ مو کیا تھا آپ لوگ بھی ان کو یوز کار سکتے آپ کے پاس پڑھی ہوگی یہاں پہ جو ایمیجیز ہیں ان کو ایسٹی سیلیکٹ کر کے یہ ون باوائن نہیں جائیں گی مجھے لگ رہا ہے یہ فگمہ اور یہاں پہ آکھا کلٹرول مائنس کے ساتھ وہ فریم یہاں پہ پڑا ہوگا ہے وہ فریم ون یہاں پہ پڑا ہوگا ہے یہ فریم ٹو ایڈ ہوگیا تو اس کو میں ڈریٹ کرتا ہوں اور یہ والی جو ایمیجیز ہیں ان کو یہاں سے ایسے لیا تو ہی در آجا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والا فریم ٹڈیٹ کر دیتا ہوں اور کنٹرول زیرو کرتا ہوں یہ کھل سکرین آجا گا کچھ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ایمیجیز آپ لے آئے اور اب ایو ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان کی پلیسمنٹ کر لیا تقریبا ہم نے کل بھی کچھ اس طرح سے یہ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہاں تک آپ اور ہم برابر ہیں اجساسات کار رہے ہو کچھ پورن پیچھے تو نہیں ہے بہت ایسی کام ہے سر میرے پاس ریسائز نہیں ہوتی ایمیجیز ایسے مرزا حسنین سردار یہ دیکھئے گا آپ کے پاس ایمیج ریسائز کیوں نہیں ہوتی اگر یہ میرے پاس ایمیج ہے آلٹ کی پریس کر گئے میں اس کا ڈپلیکٹ کر لے دوں آپ کسی ایک کارنر سے اس کو ایسے بڑھا یا چھوٹا کر سکتا ہوں یہ دیکھو کیا ایشو آ رہا ہے اس میں کسی بھی ایک کارنر سے ریسائز کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ٹول سیلیکٹیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ والا جو ٹول ہیں ہمارے پاس موک ٹول وہ ہونا چاہیے اوکے اب یہ جو نارملی اب جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے طوبہ اکرام آگے پری زیادہ ٹھیک ہے یا پیٹ زیادہ یا پری زیادہ جو بھی ہے دو دن سے کلاس نہیں لے سکی میں یہ کون سا سافٹیر ہے یہ سافٹیر کون سا ہے یہ دو دن سے نہیں کافی دن سے چاہتا ہے انٹرنیٹ پر لکھ دو فگما ڈاٹ کام ٹھیک ہے فگما ڈاٹ کام وہ سافٹیر اوپن کا لینا بہت ایزی ہے جیسے یہ سمجھو کہ ہم ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے ایپ پریس کر کے فریم بنائیا اور اس کے اوپر ہم ایسے کر رہے ہیں میں آپ کو لینڈنگ پیج کے بارے میں کچھ یہ بات بتانے لگا تھا کہ یہ ڈیزائنز جو ہمیں آ رہے ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کیوں ہوگے سکرین آف کر رہا ہوں اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسپلور کرو ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسپلور کرو ہو تو آپ کو وہاں پہ دکھنے کے دو تین چیزیں ملیں گے لینڈنگ پیجیز تین سے چار سٹائلز کی ہوتے ہیں نمبر ون آپ کو لینڈنگ پیج ایک ایسا ملے گا جس کے اوپر جسٹ ایمیج ہوگی اور اس کا سیمپل سا وائٹ بیگراؤنڈ ہوگا سیکنڈ آپ کو لینڈنگ پیج یہ کیسا ملے گا لوگو کریٹر پلگ ان کا نیم ہے جی لوگو کریٹر ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کو لینڈنگ پیج ایسا ڈیزائن ملے گا جس کے بیکڑنڈ کے براف کوئی ایک ایمیج دکھنے کو ملے گا تھرڈ کیس میں آپ کو لینڈنگ پیج ایسا ملے گا جس کے اندر انہوں نے گرافک ڈیزائن کیا ہوں گے ٹھیک ہے بیکٹر شیپس دکھائی ہوگی کوئی نہ کوئی شیپ ایڈ کر کے اس میں کونٹینٹ وغیرہ دکھایا ہوگا ٹھیک ہے اس سے یہ تین سے سیمپل سا تین سٹائلز آ رہے ہوتی ہیں لینڈنگ پیج کو آپ کو اس سٹائل میں آپ بنا بھی سکتی ہو مثلا یہاں پہ میں لکھتا ہوں نا لینڈنگ پیج ڈیزائن انٹرنیٹ پہ آ گیا ایمیج سیکشن میں آ گیا ٹھیک ہے اب یہ والا ایک لینڈنگ پیج ڈیزائن ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کیس میں اس بندے نے کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے ویکٹر اس نے خود بنائے ہوں گئے یہ ویکٹر بیسٹ ہے اور اس نے شیپس ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ہو گیا نیکسٹ آپ کو یہاں پہ کوئی ایک لینڈنگ پیج دکھا دیتا ہوں یہ والا اس کے اندر جسٹ ایمیج ہیں اور ساتھ ویکٹر آئیکنز لگا دیئے پھر ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے گا یہ والا اس کیس میں بھی کیا ہے جسٹ ایک ایمیج ہے اور بیکگرونڈ میں کلور ایڈ کر دیا سمپل یہ ڈیزائن ہو رہا تھے جس میں پروڈرٹ یا وہ کنٹینٹ آپ نے پروڈنٹ کرنا ہے جس کو بھی آپ نے دکھانا ہے اب مجھے کوئی ایک لائن بتاؤ سکرین آن ہے ملیک آسان بلکل جو اینیمیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہم پلگینز کے ساتھ ان میں اینیمیشنز لگائیں گے اینیمیشنز دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نا کوئی اوبجیکٹ موک کر رہا ہوتا ہے بلکل دکھایا جا رہا ہوتا ہے بلکل دکھایا جا رہا ہوتا ہے بلکل دکھایا جا رہا ہوتا ہے اگر ایک لائنٹ ایک پروڈرٹ کے دو دیفرنس دو تین ڈیفرنٹ سٹائلز کے لینڈنگ پیج کا کہہ تو ٹھیک ہے بن جائیں گے اسی صاحب سے ہم اس کو چارج کریں گے مجھے جلدی سے یہاں پہ ایک میسیج بتاؤ لینڈنگ پیج ڈیزائن میں جب بھی کوئی ایک پروڈرٹ ہوگی جب بھی کوئی چیز آ رہی ہوگی اس کے ساتھ میں ایک میسیج لکھا رہا ہوگی ایک لائن لکھی آ رہی ہوگی ایک سٹیٹمنٹ ہوگی وہ مجھے دیں مثلا کچھ بھی جو اس کو ٹریکٹ کر رہی ہو کوئی ایک ورڈ کوئی ایک لائنٹ بتائیں شاباش بتائیے گا جلدی سے بتائیے گا ہو سکتی ہیں اگر کلائنٹ ایمیج دے اور اس میں پروڈرٹ کے اوپر کچھ لکھا ہو جیسے ریموو کرنا ہو تو اسے کیسے ریموو کریں گے یہ جو ہے یہ ابھی ہم نے کل کی کلاس میں کچھ ایسے ہی کیا ہے ٹھیک ہے اگر کچھ اور کہنا چاہ رہے تو اب بتا دو تو یہ ایک میسیج آگیا کلر فل کچھ بھی اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں سے اپنے ٹیکس کا سائز بڑھا کروں گا انڈرٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پلے کھنگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو لکھنے کے بعد ٹائپ والے سیکشن میں چل جانا ٹیکسٹ والے سیکشن میں چلے جانا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس کی ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ٹری ڈاٹس ہیں اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے کیس چینج کر سکتے ہیں آل سمال سٹارٹنگ سمال کیپٹل اینڈ سمال ٹھیک ہے لور وہ یہ اب سیکشنز وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا فونٹ ٹھیک ہے فونٹ بہت زیادہ میٹر کرے گا اس کیس میں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سب کا جی بہت شکریہ آپ نے یہ بتائیں ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہٹا دیا ہٹا دیا بس کریں اب واپس آ جائیں اب دیکھو نا کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں اس نے کمنٹ کیا ہوا کہ مجھے بتائیں فگما کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے میں نے اس کو اگنور بھی کیا لیکن وہ بات مجھے ٹھیک ہے کہ میں نے اس کا کمنٹ اگنور کر دیا کہ یہ فگما اس کو ملے گا کہاں سے ٹھیک ہے تو یہ تو صورتحال ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دو دن کلاس نہیں لی حالانکہ وہ شاید ایک دو ہفتے سے نہیں آ رہی ہیں اس کا لیکچر نہیں پرسک ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہے جی گوگل پہ جاؤں یہاں پہ لکھ دو فگما ڈارٹ کام وہ دل کرے پہلی کلاس ہو اس کی آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے فگما یہ جو بھی سٹوڈنٹ ہے یہ فگما ہے اس کو لنک پہ کلک کرنا ہے جسٹ سائن اپ کر دو اکاؤنٹ بنا لو جسنا فیس بک پہ بناتے ہیں اور وہاں پہ آ رہا ہوگا نیو ڈیزائن لکھا آ رہا ہو اس پہ کلک کرنا اور آپ کا سیم انٹر فیس ایسے ہی آجے گا ویب سائٹ کے اوپر ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرور نہیں آپ کو سیم نظر آجے گا باقی ہم پھر نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے یہ جو کمنٹ کار رہی تھی اچھا ابھی ٹیگ لینڈ نہیں بہت اچھے ٹیگ لینڈ آپ نے دے دی ہیں یہ اچھے ٹیگ لینڈ آپ بھی فائیور کی پروفائل ڈسکرپشن میں لکھیا کریں ریلیٹی ٹو یور سکیلز وہاں پہ اچھے نہیں آپ لکھتے سن نہیں یہ کہہ رہی ہے کہ ایمیج کی اوپر ٹیکسٹ لکھا ہو جسٹ ہمیں ایمیج چاہیے فار اگزیمپل کسی مل یا فیمل کی پکچر ہے اس کے اوپر کو ٹیکسٹ لکھا ہو تو اس کو کیسے ریموو کریں گے ریموو کر کے دکھا دوں ایک سیکنڈ کا کام ہے یہ یہ ریموو کر دوں یہ جیسے اس فگما والی پکچر کی اوپر یہ نہیں لکھا آ رہا اگر کہتے ہو تو کار دیتا ہوں اس پکچر کی اوپر بھی لکھا آ رہا ہے آپ اگر کہہ دیں کہ سر یہ مجھے نہیں چاہیے یہ جو لوگو ہے اس ایمیج پہ نہیں چاہیے اگر ہم گوڑ سے دیکھیں بہت زیادہ سر یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے اس لیچٹی کے اوپر بھی کوئی ڈیزائن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر یہ نہیں کہنا کہ کلاس اس طرف سے اس طرف چلگی تو جلدی سے ہم نے یہاں سے فوٹشاپ اوپن کی ہے اور وہ جو سوڈنٹ ہے جس کا نام کے اینڈ میں وہ پیٹزاد یا پریزاد آ رہا ہے گوگل پہ فگما لکھو فگما کا پہلا لنک آ جائے گا اس کے اوپر اکاؤنٹ سائن اپ کرو اور وہاں لکھا آ رہا ہوگا نیو ڈیزائن نیو ڈیزائن کرو گی آپ کا اور ہمارا انٹرفیس سیم ہو جائے گا تو یہاں تک تھے ہاں اچھا آپ پس آ چاہو یہی ایمیج لے لیتے ہیں اور اس کو فوٹشاپ اوپن کر لیتے ہیں اچھا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سارج یہ دیکھیں بات اس طرح سے ہے سارا کچھ ٹھیک ہے یہ ڈیزائن نیو مجھے چاہیے یہاں پہ یہ لوگوں نیو مجھے چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن کہاں سے کرو گے سیلیکشن کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ تقریباً سیم ہی کام کرتے ہیں لیکن ہر ٹول ڈیفرنٹ کیسے یوز کرتے ہیں کہ سیلیکشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ لیسو ٹول ہے یہ ذرا سے سیلیکشن کرے گا اتنے پارٹ کی میں نے سیلیکشن کی رف سی سیلیکشن ہے شفٹ بیک سپیس پریس کروں گا شفٹ بیک سپیس ہمارے پاس آج ہی کا کونٹینٹ ہوئے ٹول فوٹو شاپ کے اندر دو ہی پاور چیز ہیں ایک تو پین ٹول جو میں نے آپ کو کروا دیا اس کے بعد یہ کونٹینٹ ہوئے ٹول میں کہتا ہوں جو کلائنٹ یہ اسے کو لوگ مان گیا یہ دیکھتے جانا آپ کی سامنے ہی آشتہ 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 کونٹینٹ ہوئے ٹول بکڑا ہوئے ٹھیک ہے اس نے آشتہ آشتہ نا اس کو چونکہ یہ ایریہ کام تھا اس کے نا ایریہ کام میں ایریہ کام سے مراجی ہے کہ میں نہیں چاہ رہا کہ میری نا وہ پروڈٹ بھی خراب ہو کونٹینٹ ہوئے ٹول اور پین ٹول میں کہتا ہوں جو مرضی بنوال ہو جیسے مرضی کروال ہو چھے گا ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ لگی ہے کونٹینٹ ہوئے ٹول کی کہ نہیں لگی کوئی سمجھ لگی یا بلکل کوئی سمجھ نہیں لگی یہ بڑا ایزی ٹول ہے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ یہاں سے انٹرنیٹ کوئی بھی یہاں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی بتا دیں کسی پکچر میں کھڑا پورے بندہ گائب کر سکتے ہو مثلا کوئی شادی بیاک ایمینٹ میں کوئی دوست آگیا گلتی سے پکچر میں پہلے تو آپ نے بنوالی بات میں آپ کہتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ایمیج لے لو کوئی بھی انٹرنیٹ سے کوئی بھی ایمیج ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں اس ایمیج کے اندر آپ کہتے ہیں یہ مجھے یہ لیف نہیں چاہیے یہ جو ہے نا یہ لیف نہیں اس میں ہونا چاہیے یہاں پہ اس کو لے آؤ اس کو پلیچ کر دو ٹھیک ہے تھوڑا سا سائز بڑھا کرنے لگا ہوں ہمیں پھر نا ذرا دیکھنے میں ایزی رہ گئی اب لیسو ٹول کوئی بھی سیلیکشن ٹول کوئی رول نہیں میں نے پہلے بتا رہا ہوں لیسو ٹول سے کار لو کسی اور سیلیکشن ٹول سے کار لو اس کا کوئی نہیں ہے وہ سیلیکشن ہی آپ نے کر دیا سیلیکشن ٹول کا کام ہے صرف سیلیکشن ہی کرنا شیفٹ بیک سپیس پیس کرنے اور یہاں پہ لکھا رہا ہے کونٹینٹ شروع اس کے آگے آپ نے میک شروع کرنا ہے آگے کیا لکھا رہا ہے آگے اگر لکھا آئے گا نا فور گراؤنڈ کلر تو فور گراؤنڈ میں یلو کلر ہے شروع کروں گا تو یلو ہو جائے گا پھر آپ کہیں کہ ہمارا نہیں ہو رہا شیفٹ بیک سپیس کونٹینٹ اور یہاں سے آپ نے کرنا ہے کونٹینٹ اوے کونٹینٹ اوے اس کو سیلیکٹ کر دو اور اوکے کر دو یلو بہت سے میکشن ہی آپ نے سکول میں دیکھتے ہوگی آج آپ کوڑشاں میں میں دیکھ لو کس کا کمال ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اور یہ کام کس طرح سے کار رہا ہے یہ سراؤنڈنگز میں سے وہ کونٹ کرتا ہے کہ پکزلز کس طرح سے ہیں ٹھیک ہے پکھو کو گائب کر سکتے ہیں بلکل مریم ڈار کمال کر دیا ٹھیک ہے اتنا اچھا رشتہ آپ کے بات کی بہن اور اس کو پکھو کو گائب کر دو فیس بک پہ ہر جگہ پہ پکھو خالا مامو اس طرح کی چلتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں اس کمینٹ کو ہنڈر ٹائمز آپ نے لکھنا ہے مریم ڈار ہنڈر ٹائمز لکھنا ہے ساتھ یہ ایموجی بھی بنانی ہے انشاءاللہ فاکہ بھی ہوگا پھوڑ بھی گائب ہو جائے گی نیکس ٹائم آپ ایسے کمینٹ بھی نہیں کرو گی اتنا اچھا رشتہ اس کو گائب کرنا چاہا رہی ہو ہنڈر ٹائمز جسٹ ہنڈر ٹائمز اور ایموجی ڈالنا نہ بھولنا اتیاط کے طور پر میں اس کرنا وہ لے لیتا ہوں سکرین شارٹ میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی آ رہے کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا لو جی اتیاطن ٹھیک ہے یہ ضروری ہوتا ہے اب مسلم یہ کتنا اچھا رشتہ ہے پوپو اور اس کو گائب کروانا چاہا رہی ہے چھلو دیکھنا اس کے بعد ریال ٹائم میں بھی کہا رہیں گے آپ کو اچھی لگے گی ہاں جی اس سمجھ لگی اس ٹول کی سمجھ لگی کچھ بھی یہاں سے کار سکتے ہو کوئی بھی اپجیکٹ پہ آپیں ریموو کرنا ہو تھوڑا سا یہ بتا دوں لوز سیلیکشن کرنی ہے لوز سیلیکشن کرنی ہے لوز سیلیکشن سے مرات ہے بلکل ایج تو ایج لے کرنی جانا پھر وہ ریزلٹس ہی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور جتنا آپ فری اینڈ کروگے اوپن لی لوز سیلیکشن سے مرات ہے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے اپنے لی سیلیکٹ کرنا تو ہو جائے گا سیلیکشن ریمووول کے اور بھی طریقے ہیں جی زبیر میں دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار پھٹ سے ریموو کر دیں کر دیتا ہوں تھی انویسٹی کی پکچرز آ جائیں گی ٹھیک ہے چلو ایسے کار لیتے ہیں آسان کار لیتے ہیں یہ لو مریم کیا یاد کر ہوگی مثلا کوئی بھی یہاں سے پکچر لے لو پوٹو شاہر میں اور بھی ٹولز ہیں لیکن ہم اسی سے سارا کچھ کار سکتے ہیں یہ ایک فیس ہے ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں سارا اتنا خراف فیس اور یہ کلین کر دیں تھوڑا سا نا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے سیمپی جی لیتے ہیں لے لینا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سلیٹ کار کے انٹر پیس کرتے جاؤ یہ گیا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو زونگ کر لو اور اس سیریے کو تھوڑا سا سیلیکٹ کر کے شیفٹ بیک سیس پیس کرو یہ بھی گیا ٹھیک ہے بالکل ریلائز نہیں ہوگا آپ کو کہ یہاں پہ آپ نے کوئی چینجنگ کی ہے یہ بھی ہائٹ ہو گیا اور پھر یہ بھی ہے تھوڑا سا ہو سکتا ہے یہاں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کوئی ایک دو ہفتہ لگے ٹھیک ہے ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانا پڑے لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ایک ہی بار اتنا سارا گھوم پھر کے سلیکشن نہیں کار دینے اتنی بڑی اب آپ کو بتا ہے کہ چھوٹا سا پارڈ ہے اگر ایسے کار دو گنا پھر ریزلڈ خراب آئیں گے ہو سکتا ہے یہ دیکھو یہ فیس کے اوپر ایفیکٹ آگیا ٹھیک ہے ایسے نہیں کرنا کہ سارے ایک ہی بار نہ ٹرائے کریں تھوڑا تھوڑا سپیس یہ ہے ٹھیک ہے اس کی سکن ٹون جو ہے وہاں پہ یہ سپارٹ ٹیکسٹ آنیا ایفڈ ہونے چاہیئے پھر اس کو سیٹنگ میں نا ایک تو آپ کو ٹول کچھ اور یوز کرنے بڑھیں گے اور اور ایشو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہاں جی اور یہ وہاں بھی رہ گیا ہاں جی پیک ہو گیا اور ایک یہ فور ایڈ پہ بھی ہے یہ لے جی گا اور یہ بھی تھوڑا سا رہ گیا یہ ریزلٹ اب یہ دیکھنا اب آپ کا یہ سوال آنا چاہیئے کہ سار یہ کام کیسے کرتا ہے جو آپ کا کوئسٹن ہونا چاہیئے نا کہ سار ٹھیک ہے آپ بڑا میجک میں دکھا رہے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں فوٹو شاپ یہ ایکشن پرفارم کیسے کرتا ہے فوٹو شاپ یہ کرتا ہے کہ جب آپ اس چیز کی سیلیکشن کرتے ہو تو فوٹو شاپ کا یہ جو سیلیکٹیڈ ایری ہے وہ اس کے سراؤنڈنگز میں دیکھے گا کہ کون سی کلر پیکزل ویلیو ہیں اس کے راؤنڈ وارڈ اس کے راؤنڈ وارڈ کون سی کلر پیکزل ویلیو ہیں ٹھیک ہے جب میں اینڈر کا پریس کرتا ہوں تو وہ سراؤنڈنگز والی کلر ویلیوز کو مرج کر کے دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ سائرکل کا سائز بڑھا کروں تو ہو سکتا ہے یہ اس کا جو ٹاول ہے یہ بھی دکھاتے ہیں یا آئی برو سے کلر ویلیو لے رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ لگ رہی ہے بات تو یہ اس طرح سے ایکشن پر فارم کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ بہت زیادہ بھی نہیں کرنا بہت کام بھی نہیں کرنا ہاں جی کچھ ٹھیک ہو گیا کچھ گزارہ ہو جائے گا یہ لو نہیں ہوا اب کیا کہہ رہے ہو سفیار فان اب کیا ہوا مسئلہ نہیں ٹھیک صحیح کام نہیں ہوا مجھے بتاؤ ڈاکٹر کی پوائنٹ مینٹ بھی نہیں ملتی یہاں پہ یہ دیکھ لو پوائنٹ مینٹ کی ضرورت ہی نہیں یہ اب ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہوا نہیں اب گزارہ ہو جائے گا اب تو نہیں کی مسئلہ تو لیکچری گمانہ پھر آنا ہے جہاں پہ مرضی لے جو اگر یہ اکری تھی ہم کپی رائٹی ڈی میں جس پہ ٹیکس کو ریموو کروانا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگا وہ بھی آج ہو یہاں سے کوئی امیج لیا ہو جی لیا ہو اس میں تو کوئی نہیں جس کو مرضی کروا لو کیا اس کو کہتے ہیں کپی رائٹیڈ ایمیجیز ایمیجیز کس سے کیا ریموو کروانا ہے ہم ایسے کرتے ہیں ہم شہٹر شہٹر سٹارک ایمیجیز وہاں سے ہمیں کوئی ایمیج مل جائے گی ہاں جی اچھا یہ جو ایمیجیز ہے نا اگر آپ شہٹر سٹارک کی کوئی ایمیج چاہ رہے ہو اس کو ریموو کرنے کے لیے نا آپ کے پاس ایک دو اکسٹینشن ہے جو یہاں پر پڑی بھی ہوئی ہے اس کا نام ہے ڈاؤن لوڈر بائیو پر وایا ایمیل آپ کو لنک دیا جاتا ہے کہ اس پرادر کی ڈیٹیل یہاں ہے تو موسٹی وہ ویب سیٹ ہی اوپن ہو جاتی جہاں باقی ساری پرادرٹس بھی ہوتی ہیں لیننگ پیج تو بہت کام اوپن ہوتا ہے آپ کو لنک شیئر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اوکے واپس آجیں اب یہاں پہ یہ ہمارا ٹاپک تھا ہم یہاں پہ کوئی فونٹ سیلیکٹ کریں گے فونٹ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو ٹائپ اچھا یہ دیکھیں اب یہ جو ٹیکسٹ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ایک تو میں اس کو جا رہا ہوں کہ یہ سینٹرڈ لائن ہو جائے دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر لکھا آ رہا ہے نا اس کا کہاں بھی گیا اس کا ورزین مددل تین کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس والے کو میڈیم کار لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کریبن یہاں پہ ہمارا اڈجسٹ ہو جائے گا اب یہ جو پروڈٹ ہے یا جو بھی ہمارے پاس ایمیج ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر ایک لیں وہ سرکل ایک عدد سرکل لے لو ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے اس سرکل پہ یہاں پہ اڈجسٹ کر دو کسی بھی طرح سے half ہو سکتا ہے full ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو پروڈٹ کو پریس کرنے سے یہ لیٹسٹول آ جاتا ہے ٹھیک ہے کو پریس کرنے سے اس کے فیل میں جا کر ہم وہ گریڈنٹ ایٹ کریں سالیڈ یہاں سے لینئر اور اب ہم گریڈنٹ کون سا چاہ رہے ہیں کہ گریڈنٹ چاہ رہے ہیں جو یہاں پہ کلر سے لگے ہو ہیں وہ والے ہو جو یہ لوگوں میں کلر ہے وہ ہی کلر ہے اس میں آ رہے ہوں کسی طرح سے ٹھیک ہے اور ان کی اس کی پیسٹی جو ہے وہ بھی پھولی کرنے چاہیے یہ بھی پھول ہے ہنڈو پٹسنٹ یہ بھی ہنڈو پٹسنٹ ہے وہ والا نہیں آ رہا اور اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس پارٹ کو ہم یہاں پہ دکھاتے ہیں اور اس کی اوورال اپیسٹی اب یہاں سے ہم کچھ کم کر دیتے ہیں یہی چیز ہم کسی ایک اور کار دن میں بھی ایسے لے کر آئے گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمیں کوئی میسیج چاہیے اور بیک گرونڈ جو ہے اس سارے کا بیک گرونڈ بیک گرونڈ کلرز وہ بھی کسی طرح بھی ارجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو تین پیجیز آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نارملی کیا آ رہا ہوگا ایک تو یہاں پہ بٹن آئے گا یہاں پر ایک اس سیکشن میں ہمارے پاس ایک بٹن آ رہا ہوگا بائے نو کا لینڈک پیج کے ادر موچلی جو ایکشن پر فارم ہو رہا تھا وہ یہ ہوتا ہے بائے نو ٹھیک ہے آرڈر نو یا بائے نو یہاں سے میں ریکٹینگ آر پریس کروں گا آر ٹھیک ہے وہ ریکٹینگل ٹول میرے پاس آ جائے گا اور جس کے یہاں سے ہم اس کو راؤنڈ کارنرز کار دیں گے ٹھیک ہے لیجے گا اور اس کی جو ہائٹ ہے نو ٹھیک ہے ہندی اور لینئر کے کیس میں اس کو سلیٹ کر کے یہ کلر ہے اور یہاں بھی سلیٹ کر کے یہ کلر ہے جو کلرز ہوتے ہیں وہ یہاں بھی آپ کو دکھنے میں یہ مل جاتے ہیں یہ جو بارٹ اپ کے نہیں آرہے وہ یہ سائیڈ اس طرح سے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کو میں جو ٹیکسٹ ہے اس کا سائز اس کا فون کا سائز یہاں پہ چینج بھی کر سکتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے وہ ہمارے پاس وائٹ آجے گا ان دونوں کو میں سلیٹ کروں گا اس کو اور یہ دونوں کے آپس میں سلیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایفیکٹس والے سیکشن میں جا کر ایفیکٹس جہاں سے ہم ڈراپ شیدو اس میں ایڈ کار دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بیشک آپ جو بیلیوز ہیں تھوڑی سی ایڈ کار دیں گے اب اس کے نا بیک گونڈ میں بھی کوئی ایمیج یا کوئی کلر لگائیں گے وہ ہمیں زیادہ اچھا لگے گا پھر ایسے یہ ابھی اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ ہو کیا رہا اس میں بھی ایڈ کار دیں گے ان دونوں کو ہم یہاں پہ یہ ٹیکسٹ اور یہ بٹن اس کو کٹرول جی سے گروپ کار دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو پارٹ ہیں یہ ٹیکسٹ اور یہ بٹن ان کی آپس میں الائنمنٹ ہونے چاہیے سینٹر میں ٹھیک ہے اور یہ بٹن کچھ یہاں پہ آئے گا اب یہ جو دو پروڈٹس پڑی ہوئی ہیں تین ان میں اتنا ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے پاس پاس ہونے چاہیے ٹیک ہے یہ میں شیفٹ پریس کر کے ان تینوں کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ کر رہا ہوں اگر میں یہاں پہ ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اور پریس کر کے اور ایک اس طرح سے ریکٹینگل اور اس ریکٹینگل کو لیپٹ سائیڈ سے جو لیٹس پینل سیلیکٹ کر کے آپ نے بھی الکل سینٹر بیک لیے جانا ٹھیک ہے اور اب اس کا جو کلر ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ یوز کار سکتے ہو یا اس کے اندر بعد ہمیں گریڈینٹس بھی لگا سکتے ہو وہ نیکس کسی سیکشن میں ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ نا ٹاپ پہ ہمیں ایک ٹیکس چاہیے ٹھیک ہے اس ٹاپ والے ایریے کے اوپر ہمیں یہاں پہ کچھ کچھ چاہیے ہوگا رائٹ کلک کر کے پلگین اور میرے پاس ایک پلگین ہے جس کا نام ہے آٹو آئیکنز آٹو آئیکنز ٹھیک ہے آٹو آئیکنز ایک پلگین ہے جس میں میں یوز کار رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں تک سمجھ بھی لگی ہے یا نہیں کچھ سمجھ بھی لگی ہے یا نہیں اس میں کوئی ویڈیو پاس تھی مجھے بتائیں انٹرنیٹ تو ٹھیک ہے سادھیا پختیار بتاؤ کس بات کی سمجھ نہیں لگی اب آپ نے کیا کرنا ہے آٹو آئیکنز یہ پلگین ہے آٹو آئیکنز اس پلگین کو ایڈ کر لینا ہے پلگین کسی کو ایڈ کرنا نہیں آتا تو وہ مجھے بتا دے میں اس کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی لکھا آ رہا ہے براوز پلگینز ان کمیونٹی اس پر کلک کر کے آپ کے پاس یہ پلگین لکھا آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آٹو آئیکنز ٹھیک ہے آٹو آئیکنز اینٹر پریس کار دینا ہے میرے پاس یہ نمبر مان پر انسٹرال آ رہا ہے آئیکنز کے لیے پلگین ہم یوز کار رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انسٹرال ہے آپ نے انسٹرال کرنا ہے آپ کا بھی ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ یہ سرچ کا بٹن ہے یہ سرچ والا سیکشن ہے یہاں پہ میں لکھ دوں گا سرچ اور انٹر پریس کنے گا تو مجھے سرچ بار ہی چاہیے ٹھیک ہے یہ والا جو بلگین ہے اس کو میں یہاں پہ ایڈ کار دیتا ہوں ابھی یہ ایڈ ہو جائے گا صحیح ہو گیا اور اس کو میں یہاں سکلوز کر دیتا ہوں اس کو رائیڈ کلک کر کے یہ جو میری ایمیج ہے اس کو میں نے لکھ کر دیا یہ سرکل کو ٹیمپریوری دور پر میں لکھ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بھی جو تھا اس کو بھی میں نے لکھ کر دیا چیز کنٹرول زی کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ایک سائٹ پہ موک کار دیتا ہوں پیک ہے اور اس کا جو فیل کلر ہے تھوڑا سا ہامنہا سے انگروف موسیقی جو فونٹ ہم نے پہلے پہ یوز کی ہے نا فونٹ وہ ہی رہے گا کون سا تھا رو بوٹو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس ریگولر اور جو فونٹ کا سائز ہے چھوٹا سا ڈیلے چیز گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی فیل میں اس کا کلر وہ سیم ہی رہے گا جو ابھی ہم نے یہاں پہ آٹ کیا ہے موسیقی 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 ہماری پرائز کار کے یہی کلور میں اس کو یہاں پہ دے دیتا ہوں اور سب کو سلیکٹ کر دیتے ہیں چاروں کو تینوں کو اور یہاں سے آپ ان کو لائن کار دیتے ہیں یہ بٹم لائن ہو گیا اور اندر یہ سپیسنگ ایکویل ہو گیا ٹھیک ہے یہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے اب اس آئیکن کا سائز بڑھا ہے وہ سائز ہم یہاں سے اس کو سیٹ کر لیں گے یہ بھی 35 ہوگا یہاں پہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اب یہ جو بٹن ہے ٹھیک ہے بٹن والی کہاں پہ گیا آپ کے کمنٹس میں پاٹ دو جی ایکشری میں ہو جاتی ہے آٹو آئیکن کس لیے یوز کرتے ہیں یہ جو این کھان ہے ہم نے آئیکن وغیرہ جو یوز کی ہے نا اس کے لیے یہ جو آئیکن میں یہاں پہ لگا رہا ہوں مثلا یہ سرچ کا آئیکن لے کر آیا ہوں یا کسی اور چیز کا آئیکن تو اس کے لیے اس کے لیے آئیکن ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو سرکل لگایا یہاں پہ اس کی اپیسٹی کام ہونے چاہیے یا پیچھے ہونا چاہیے یہ بلکل زیادہ ہی اس کے اوپر آ رہا ہے بھائی نو کا جو بٹن ہے اس بٹن کے اندر تھوڑا سا مسئلہ یہ لاغ رہا ہے ایک پیجھے سائز بڑا ہے ٹھیک ہے ایک ایمیج یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں وہ ڈارٹس وغیرہ کہ آپ اس کو فلپ کر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں روٹیٹ کچھ بھی اس طرح سے اور اس کو کر لیتے ہیں اب اب اس کے نا دو تین اور ورزیں سے بنائیں گے کلر سکیم اس کے ٹوٹل چینج ہوگی بیگ ہونڈ ایمیج جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ویسے تو اس کو کر لیتے ہیں جی اس پر میں کلک کلک کرتا ہوں اور ایک سپورٹ ڈیکس ٹاپ اور اوپر ہم نے ایک پیش ٹیز ڈیکس ٹیز ڈیکس ٹیز ڈیکس ٹیز موسیقا 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 یہ جب لائٹ آف ہوتی ہے نا تو وہ یوں پیس تھوڑا سا نا سوچ ہوتا ہے تو وائ فائی بھی باندھو کر چلے جاتا ہے سیو کرتے وقت سیو کرتے وقت اس ویڈیو اور وائ سٹک وائ سٹک نہیں ہوئی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نا ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے تھے ٹھیک ہے میں نے یہ بات بتائی کہ لائٹ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے کچھ اس طرح سے تو وہ مسئلہ بن گیا تو میں یہاں پہ یہ ایکسپورٹ کے بٹر کو کلک کر رہا ہوں ایون کہ یہ سیو ہو چکا ہے یہ میرے پاس آرہ ڈی اے میں سیو تھی کہاں پہ گئے یہ سیو ہو گئی تھی آپ ہونے سے پہلے کریں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ سرکلز گیا رہا کہاں پہ گئے ٹیکسٹ اچھا نہیں یہ تھوڑا دوبارہ اس کو ایکسپورٹ ییس اور اب دیکھتے ہیں یہ تو کلک کی وہ ایکسپورٹ تھی یہ گیا یہ آئیکن کیوں نہیں آ رہے یہ ایشو آ رہا ہے کہ فگمہ جو ہے وہ کہاں پہ رہ گیا نائس شیپ کلک کر آ رہا ہے دیکھیں یہ والا کنٹینٹ اس میں دکھا رہا ہے نہیں مریم ایس اچھ اگر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیکن آوٹا فریم ہے تو اس لئے شو نہیں ہو رہا لیکن یہ جو اوپر ٹیکس لکھا آ رہا ہے یہ والا یہ جو میں نے اوپر ایڈ کی ہے یہ یہ پروڈٹ ٹیلز اباؤٹا اس اور یہ سرچ والا ایونکہ یہ سرکل بھی تو اسی ساب سے پھر آوٹا فریم ہے نا یہ سرکل بھی تو ہاف باہر ہے یہ سرکل آپ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تو ہاف باہر ہے ہاف سے بھی زیادہ یہ ٹیکسٹ نہیں آ رہا ٹیک ہے یہ توڑا سا اس کے سیو کرنے میں ڈکاز لائٹ چلے کی تھی نہیں زیشان رشید آبا نہیں سمجھ لے لاک ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہاں پہ رہا گیا اس کو دکھلو اس کو لاک کنٹنٹ ہمارے پاس کونس ہے صرف ایک مین ایمج لاک ہے اور کچھ بھی لاک نہیں ہے اور پھر سے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اس کو ایک سپورٹ پیڈے ہیں مسئلہ وہ ٹائم لے گا سیو ہونے میں اگین ٹرائی کر رہا ہوں میں اب کیا کرتے ہیں ہمیں ٹرائی کر رہا ہوں میں اس ٹرائی کر رہا ہوں میں اس ٹرائی کر رہا ہوں میں ایسا کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں آر اے کے ساتھ اس کا ڈپلیکیٹ کرتا ہوں ڈپلیکیٹ میں وہ ٹرائی کر گیا ٹرائی کر کچھ بھی ٹرائی کر رہا ہوں ٹرائی کرتا ہوں ہمیں آج ہم 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 ہ ہم 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 آج چاہیے گا ٹھیک ہے ایشو کا بدا چلا ہے کہ نہیں ایشو کیا ہوگا تھا ایشو یہ بنا ہے کہ یہ میک بک پرو سسٹینڈ مان لکھا ہے یہ میرے پاس ایک فریم ہے یہ میرا سارا فریم ہے تو فریم سے باید سے مراد ہے کہ اس کی لیٹس جو ہے اس فریم سے اوپر پڑی ہوئی تھی سیپریٹ بھی پڑی ہوئی تھی اس وقت وہ دکھا نہیں تھا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لیجے گا اب اس نے وہ جو کنٹینٹ ہے ہمارے پاس اس کو سمپلی ایڈ کار دیا جو بھی آپ نے اس کے اندر دکھانا چاہ رہے تھے وہ ایڈ ہو گیا صحیح ہے اس بات کی سامنے لاکی ہے اب مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا جیے گا کیا کہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ مسٹیک ویسے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ویجولی تو نہیں ہے باہر سے مراجعہ ہے کہ وہ لیئر سیکشن میں وہ کنٹینٹ اس فریم سے باہر تھا اب مزید اس کو اگین ٹرائی کرتے ہیں اب نا اس کے اندر ایمیل لکھے آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی سر بائی نو شاپ نو کا بٹن ہم پرامیننٹ رکھیں گے ایک چیز ہے نا یہ کی ٹارگٹ ہے کہ ہمارا وہ جو کنٹینٹ ہے وہ پرامیننٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ چیز جو ہے ہماری وہاں پہ اس طرح سے آنے چاہیے کہ وہ پرامیننٹ شو ہونے چاہیے بلکل اس آپ سمیہ سے کریں گے ٹھیک ہے تحریم یہ فرس پیچ کی طرح نہیں ہے ٹھیک ہے غلام استفہ کہہ رہے ہیں کہ سارo یہ ہم نے سرکل بنائے مجھے اچھے نہیں ناگ دے مجھے نہیں اچھے لگ رہے ٹھیک ہے اس کو کوئی یہ لو ریموو کار دی نہیں اچھے لگ رہے یہ لو یہ لو ریموو کار دی سرکل اس کو نہیں اچھے لگ رہے آپ کے جو سرکل اچھے نہیں لگ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اس کو کوئی ایسا کر دو پھر آپ کے پاس میں یہاں پہ آ رہے ہیں اس کو وہ خدبہ خدی جو باہر ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتا ہے آپ پین ٹول کی مدد سے بھی شیفز بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں ایسے کہ یہ والی شیفز ہیں اب ہم یہاں پہ جائیں گے فری پک ڈاٹ کام دیکھنا ڈاٹ کام پہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سپلیش شیفز یا راؤنڈ شیفز کچھ ایک ورڈ سپیکسکی پی یوز ہوتا ہے یہ والی یوز کار لو کوئی بھی ہے کہ یہاں سے نہ پک کر لو اور اس کو ڈاؤن لوڈ کار لو یہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ویکٹر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے فری پک ویب سائٹ ہے جہاں سے فری لی ویکٹرز آپ کو مل جاتے ہیں یہ پین ٹول سے بھی آپ بنا سکتے ہو یہ آپ کو نظر آ رہا کہ پین ٹول سے بن جائیں گے اس کو میں نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اب یہ فائل آپ کے پاس ای پی ایس فائل ہے ای پی ایس فائل جو ہے وہ پہلے جاتی ہے الیسٹیٹر میں اور دین وہاں سے الیسٹیٹر سے آتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈریکٹ الیسٹیٹر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ اس کا کوئی آپ کو آپشن مر رہا ہوگا ایس وی جی فائل کا ایس وی جی فائل ایس وی جی فائل کا انہوں نے فیلٹر نہیں لگایا ہوگا ایس وی جی فائل ہے ایس وی جی فائل ہے ایس وی جی فی کراگ ہو سکتی ہے کریک سے کیا مراد ہے اس میں آپ کو آٹھتا ڈیزائن ڈیلی فری سے ڈانوڈ کرنا بتا دیتے ہیں باقی آپ کو بائی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر نہیں آتا سارا کچھ چھوڑے آپ یہاں سے پین ٹول لو ٹھیک ہے یہاں سے پی پریس کرو یہ پین ٹول آجے گا اور کچھ سے بنانے کی کوشش کرو ایسی بھی کیا شیف ہے جو آپ سے بنتی نہیں ہے اس کو ایسے کر کے ایسے راؤنڈ یہ لو اس شیف کو ایسے اس کے ساتھ ملا دو اس سے بنا لو اور یہاں پہ جو ہے اس کے یہ ہینڈل اس کو تھوڑا سا ارجسٹ کر لو کچھ ایسے نئی بنتی تو نہ بنے کچھ سے ارجس کر لو اب یہ شیف آگئی آپ کے پاس ویکٹر اور اس کو فیل ایڈ کرو فیل میں جب آپ اس کے اندر اس کی سٹوپ نن کرو گے اور جو سالیڈ فیل ہے اس میں لینئر لگا دو لینئر والے کیس میں وہی آپ گریڈینٹس وغیرہ ایڈ کرو گے دونوں کو ٹھیک ہے اور ان گریڈینٹس کو اس شیف کو جو ہے نا وہ پین ٹول سے ہم اگین بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہینڈلز ہیں ان کو آپ مووو کرنا چاہ رہے ہو کسی طرح سے کسی بھی ڈریکشن میں تو وہ یہاں سے ہو جاتے ہیں یہ والا ہینڈل یہ کچھ ایسے آ جائے یہاں پہ ایسے دکھا دو یہاں پہ آپ ٹول سے کہتے ہو کہ یہاں پہ ایڈ ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ شیف کا آپ کو آئیڈیا کب ہوگا جب آپ کے پاس نا وہ ایگزیکٹ وہ سیو ہوگی ایک آپ اس کو ایسے کار سکتی ہو دوسرے گیس میں آپ نے یہ کرنا تھا کہ یہ جو اس کا کارنر ہے جو میں نے انسائیڈ کی طرف لے گیا ہوں یہ باہر کی طرف کچھ اس طرح سے آنا تھا لیکن ابھی کے لئے ایس ایٹ ایزی رہنے دیتے ہیں اور اس میں بھی ایفیکٹس دراب شیڈو اور کچھ ایلی زیار کارتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ ہے وہ بار بار کوئیسن کر رہا ہے کہ اگر وہ اس کا کوئیسن یہ ہے کہ اگر میں اس میں سٹروک ایڈ کرنا ہے فیل نن کر دیں یہ فیل نن ہو گیا اور اس سٹروک میں بھی کوئی کلر لگانا ہے تو ایسے لگا لو ٹھیک ہے اس کی ویلیو بڑھا آگے اس کو دکھا دیتا ہوں یہ لو ٹونٹی کار دیتا ہوں اب سمجھ لائے گریہ اب یہاں پہ اس میں بھی اس نے جو گریڈینٹ لگانا ہے تو وہ لگ جائے گا جو بھی کرنا کر لو سمجھ لگ رہی ہے اور شو کون سا پارٹ ہونا ہے جو اس آٹ بورٹ کی انسائیڈ ہے جو باہر ہے وہ نہیں ہوگا اگر کوئی اس طرح سے وہ کہنا چاہتا ہے پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو گریڈینٹ کیسے لگانا ہے یہ بھلا جو ٹیکسٹ ہے اس کو گریڈینٹ ہم کس طرح سے ایمپلیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں سے لینئر کر کے دیکھ لو ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر کسی کے مائنڈ میں یہ گریڈینٹ ہے نا کچھ اس طرح سے کہ اس ٹیکسٹ کو گریڈینٹ کیسے لگانا ہے یہ لو اور اس شیف کو تھوڑی دیر کے لیے بے شکب یہاں آپ سے ریموف کار دو اور کو پریس کرو پریس ہو جسٹ خود سے ایک دوسرے کلیڈ کار دو جن کا سٹوک ہوگا فیل نن ہوگا سٹوک میں وہ ہی لینئر گریڈینٹ لگا ہوگا یہاں پہ ریڈ آجے گا اس ایری میں وہ بلو آجے گا ٹھیک ہے اور ان کی جو پیسٹی ہے وہ گریڈ میں ٹری کار دو اور اسی کا اب آپ آلڈ کی ایک سائیڈ ڈوپلیکیٹ کرو اور اس کا سائز سوڑا سو چھوٹا گا دو یہاں پہ آجے گا ایک اور ڈوپلیکیٹ کرو اور سائز چھوٹا کرو اور اب کیا کرنا ہے ان تینوں کا اپس میں لائنٹ کار دو ٹھیک ہے گروپ کر دو گروپ کرنے کے بعد یہ کہ یہاں پہ آجے گا بے شاک اس کو کسی کارنر میں لاکر نہ ایسے بڑا بھی کار سکتے ہیں ایسے بھی دکھا سکتے ہیں اور اچھا ہلا دے گا کچھ ایسے کار دو یہی چیز آپ یہاں پہ لے آپ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی